گزشتہ ہفتے سین بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے جارڈن کے کنگ عبداللہ نے کہا کہ وہ مشرق وستہ یعنی کہ میڈل ایسٹ کے لیے نیٹو کی طرح پر بنے ایک دفاعی اتحاد کے حق میں ہیں اور وہ حمایت کرتے ہیں کہ نیٹو کی طرح پر مبنی ایک ملیٹری الائنس میڈل ایسٹ یعنی کہ مشرق وستہ میں بھی بنایا جائے ان کا کہنا یہ تھا کہ مشرق وستہ میں موجود ہم خیال ممالک نیٹو جیسا ایک اتحاد مشرق وستہ میں بھی بنا سکتے ہیں اتحاد سے یہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ اس دفاعی اتحاد کی قیادت پاک فوج کو دی جائے گی اور اس حوالے سے پاک فوج سے باتچیت بھی کی جا رہی ہے کچھ تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کا قطر کا دورہ بھی اسی سلسلے سے منسلک ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیٹو ایک دفاعی اتحاد ہے جس کو 1949 میں امریکہ اور یورپ کے کچھ ممالک نے مل کر سویت یونین کے خلاف بنایا تھا اور نیٹو کے آرٹیکل 5 کے مطابق اگر نیٹو میں موجود کسی بھی ملک پر کوئی دوسرا ملک حملہ آور ہوگا تو نیٹو کے تمام میمبرز اس دوسرے ملک کے خلاف مل کر جنگ کریں گے لیکن ایسا کیا ہوا کہ عرب کے وہ ممالک جو کہ کل تک ایک دوسرے کے حریف بن چکے تھے جو کہ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے وہ آج اچانک سے آپ اس کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں سعادی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردگن کی ملاقات جن کے تعلقات تو 2018 سے جمال کشوگ جی کے قتل کے بعد سے خراب ہو چکے تھے اور ساتھ ہی ساتھ مصر اور قطر کا تعلق جو کہ 2017 میں خراب ہوا تھا جب مصر نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ مل کر قطر کا بائیک آٹ کیا تھا وہ بھی بحال ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور اب اگر مشرق کے وسطہ میں نیٹو جیسا کوئی اتحاد بنتا ہے اور پاک فوج اس کی قیادت کرتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے یقیناً ایک فخر کی بات ہے لیکن کچھ ایسے افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں جس کے بعد پاکستان کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل ہوگا کہ آیا کہ وہ اس اتحاد کی قیادت سنبھالے یا نہیں ڈچ نیوز میڈیا ڈی 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 ڈیو کے مطابق میڈلیسٹ میں یہ اتحاد ایران کے خلاف بن رہا ہے اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا اس اتحاد میں شامل ہونے کا بھی امکان موجود ہے اس لیے اگر یہ افواہیں سچ ہیں تو پاکستان کے لیے یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل کام ہے اور اس سرسلے میں پاکستان کے کسی بھی فیصلے کا اس کے مسلم مالک کے ساتھ تعلقات پر گہرہ اثر ڈالے گا مستقبل میں اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اپٹیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا